دوستو اسی اور نبے کے دسک میں اپنی خوبصورتی اور ادھاکاری سے بولی ووڈ پر راج کرنے والی حسیناؤں میں سے ایک فرحہ ناج جن کی نہ صرف ایکٹنگ نے بلکہ خوبصورتی نے بھی لوگوں کا دل جیتا فرحہ ناج ان ابنیتریوں میں سے ایک مانی جاتی ہیں جنہوں نے بولی ووڈ کو کئی ہٹ فلمیں دی لیکن دوستو جہاں انہوں نے بولی ووڈ کو کئی ہٹ فلمیں دی تو وہیں یہ ہٹ فلمیں دیتے دیتے فلمیں دنیا سے اچانک کہاں چلی گئی وہ آج تک کسی کو پتا نہیں چل پایا ہے اس لئے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بولی ووڈ کی مشہور ابھی نیتری فرحہ ناج ان دنوں کہاں ہیں کیا کرتی ہیں اور کیسی دیکھتی ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان دلچسپ سوالوں کے جواب تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے ان تک اپنی خوبصورتی سے سبھی کے دلوں کو جیتنے والی فرحہ ناج کا جن 9 دسمبر 1968 کو ہیدر آباد کے مسلم پریوار میں ہوا تھا انہوں نے یہی سے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی فرحہ ناج نے سال 1985 میں یس چوپڑا کے بینر تلے بنی فلم فاصلے سے اپنے کریئر کو ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے فلم میں کریئر کے سروات کی جس کے بعد انہیں کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا جن میں جھکموں کا حساب نصیب اپنا اپنا حلچل جیسے سپر ہٹ فلموں کے نام سمار ہیں انہوں نے اپنے پہلے شادی کے بعد سال 1996 میں ابنے کریئر سے سنیاس لے لیا حالانکہ بعد میں انہوں نے کچھ ٹیلیویجن دھارواہی کو میں بھی کام کیا انہوں نے سال 1996 میں ابنیتہ وندودارہ سنگھ سے شادی کر لی تھی اس شادی سے انہیں ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام فتیر اندھاوہ ہے لیکن یہ لمبے سمیں تک ساتھ نہیں رہ پائے اور سال 2002 میں دونوں کا تلاق ہو گیا لیکن فراناج نے سال 2003 میں بولی وڈ اور ٹیلیویجن ابنیتہ سمیت سہگل سے شادی کر لی اور اس شادی کے بعد انہوں نے اپنے فلمی کریئر میں واپسی کی جس کے بعد فراناج شکھر جیسی کئی فلموں میں نجر آئی لیکن ان فلموں میں انہیں کچھ خاص سفلتن نہیں مل پائی اور آگے چل کر انہوں نے فلم میں انڈسٹری سے پوری طرح سنیاس لے لیا اور اب وہ اپنے پتی سمیت سہگل کے ساتھ ممبئی میں خوشحال جیون بطا رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ ابنیتری پہلے سے کافی زیادہ بدل چکی ہیں جنہیں پہلی نجر میں پہچان پانا مسکل ہے لیکن ان کی کوپسوردی آج بھی ان کے فینس پر ساپ جھ لگتی ہے دوستو آپ کو فراناج کے بارے میں جان کر کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھی فلم انڈسٹری سے چھوڑی ایسی اور دلچسپ باتوں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں با بائی